تو دوستو یہ چولیستانی بچہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولیستانی بچہ مجھول ہے جس کے نووے آزارو بکھی رہا ہے یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا اس کی جنہیں ایک ساٹھ کر رہا ہے لیکن فائنل فائنل ایک منتالیس کر رہے ہیں تو میں ریڈ لینے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت اس کے ریڈ کیا دے رہا ہے اچھا ویسے آج مجھے جو ہے نا اس میں آج جو ہے نا کٹو کے مال کے ساتھ ساتھ جو نا اچھا مال بھی کافی دیکھ رہا ہے تو میں سلام علیکم ویورٹس میں ہوں اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہ کٹل مارکٹ دوستو تو اس وقت ہم بیس کالونی کی منٹی کے اندر موجود ہیں میں آپ کو یہاں کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت کس طرح کی جانو کا اویلیبل ہے مارکٹ میں اس وقت مال موجود ہے لیکن مارکٹ میں ریڈ کیس ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی آیا ہوں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ مارکٹ کی کنڈیشن دیکھ ستا ہے کہ مارکٹ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا رش ہے اچھا ویسے آج مجھے جو ہے نا اس میں آج جو ہے نا کٹو کے مال کے ساتھ ساتھ جو نا اچھا مال بھی کافی دیکھ رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کروں پلہ آج جو ہے نا میڈیم اور بڑے جانوروں کو کور کروں اور آج کی ویڈیو شروع کرتا ہے welcomed میں دیکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیس وقت مارکٹ میں کیا ریڈ میں اس وقت س oxی اور جانور اس وقت اویلیبل ہے توampf لاپات مارکٹ میں کیس طریقے کا رش ہے جانور اس وقت آویلیبل ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دوستو اس وقت WE patھی دوستو کونکہ جو ہے نا ہم کوشش کریں گے اپکی دفاعwe간 caring میڈیم جانور اور بڑے جانور ان دونوں کو کور کرے ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے بچوں کو کور کر رہا تھا جو دو ہزار چوٹس کے اندر تیار ہونے والے تھے اب کی دفعہ بھی ہم پھیرے بچے اور اس کے ساتھ بڑے بچے ان دونوں کو کور کریں گے تو اس وقت ہمیں ایک یہاں پہ بچھلا دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بچھلا کیسا ہے تقریباً ویڈ کے اندر یہ تین منٹ کا ہے ہاں ستاچ کیا مانگ رو بھائیس کیا کیا مانگ رہے ہیں سر اس کے کچھ بتائیں گے ریڈ دو لاغ دینے والے بتائیں دو لاغ مطلب کہ آپ موبائل کو دیکھ کے آپ دو لاغوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ دیکھ لیں یہ ہے جو اس کے دو لاغوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت موبائل کو دیکھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاغوں پر لیکن میں ان سے واقعی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں بچے کے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ دیکھو پتہ ہے کہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ کافی لوگ ویڈیو دیکھ کے آتے ہیں اور پرچیزنگ کرتے ہیں اگر آپ اس طریقے کے ریڈ بتائیں گے تو یقین کریں جو آنے والے بھی ہوں گے وہ نہیں آئیں گے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ مارکٹ کے اندر رش نہیں ہے کافی لوگ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو دیکھ کے لوگ آتے ہیں وہ مارکٹ میں پرچیزنگ شروع کرتے ہیں تو میں اس لئے آپ سے بولو اس کے کیا فائنل ہو جائیں گے بھئی تو ویڈ کے اندر تقریباً جو ہے نا سو کلوں کا بچہ ہے ڈیڑھ فائنل بولنا ہے لیکن میرے حساب سے یہ اسی پچی اکسی ہزار اوپے کا یا اناف ہے بات کی جو ہے نا آپ کو ریڈ بتاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو یہ بچیاں دیکھیں بھائی یہ لال پرنٹ کے اندر ایک بچی آبے لے بھائی ہے اس کا فیز دیکھیں اپکے انگوٹی دیکھیں ہاں بچی آئی ہے دیکھیں اس کی جھالہ بھی تھوڑی بڑی ہے اور ناپ ناپ بھی جو ہے اس کے معاشر سے اچھی ہے کوشش کر دوں میں اس کے ریڈ لے کے ایک لاکھ تیس ازار روپی اس کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ماما دینے والے ایک اور اس طریقے کا بچڑا موجود ہے اس وقت جو ہے نا مارکٹ میں مال زیادہ ہے لیکن اس وقت کسٹومر موجود نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں آگے جا کے اوپے لے تو دوستو اسو کے پرنٹ کے اندر ایک بچڑا کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اس دو داد ہو چکا ہے اس نے ایک داد مرا دیا ہے اور ایک داد اس کا جو ہے نکل رہا ہے اور یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا اس کی جو ہے ایک ساٹھ کر رہا ہے لیکن فائنل فائنل ایک 45 کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے یہ لال کلر کے اندر بچڑا کھڑا ہوا یہ بھی جو ہے ناپ جھالر کے ساتھ ہے تو یہ بھی بڑا بچڑا ہے اس وقت اور اس کی ڈیمانڈ بھی جو نا ویپاری ایک پچھون کر رہا ہے لیکن ایک چالیس ایک پینتیس تک کے اندر یہ بھی کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا اس وقت مارکیٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر مال تو کافی موجود ہے لیکن کسٹمر آپ کو نہیں دے گئے گا دیکھیں سارے گالیاں اس وقت جو ہے نا ان لوڈنگ کھڑی گئے ہیں اس وقت کسٹمر جو ہے نا اس وقت آویلیبل نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں اور جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ریٹ کی اپ ڈیٹ لے کے دے سکیں اچھے جانور ہوگی بڑے جانور ہوگی اسی طریقے سے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بچھلی ہے تو بچھلی کا وزن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تقریبا سالے تین من اوپر کروز کر دی ہے یہ بچی یہ کھیری بچی ہے بیپاری جو ہے اس کا ڈیمانڈ کرتا ہے تقریبا ایک ساٹھ ایک ستر دیکن یہ دینے کے اندر میرے خواہ سے ایک بچھلی بچی ہے اسی طریقے سے جنہوں ایک دوسرا پرینڈ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی پرینڈ میں بہت اچھی ہے تو آپ یہ بھی کھیری بچی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے پرینڈ کے اندر موجود ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہو جائے باری ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کر رہا ہے اس وقت باری اس وقت کافی شدید پریشان ہے کیونکہ مال کی پرچیزنگ رکی بھی ہے 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 ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوب طورت کھیرہ بچہ موجود کیا مانگلو استاد اس کے دوست اس کے نووے آزار روپے کھیرہ ہے چوبیس میں تیار ہو جائے گا یہ ہے کیا عمر ہوگی ہو جائے گا چوبیس میں تیار ہوں گا چوبیس میں ہوگا اگلے سال ہوگا چوبیس میں تیار ہو جائے گا یہ کھیرہ بچہ ماشاءاللہ پینک نوس کے اندر ہے نووے آزار روپے دینے والے دوست کے ہوں گے اس کے فینلی ماما ہے 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 یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نہ سبسکرائب ہوتے ہیں ہے اپنا نمبر بتا دو کہ کیا ہے 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 032418 032418 032418 032420 018532 یہ نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بچے ماشاءاللہ سے ہے 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 کوئی انس ہے اگر پرچیزن کرنا چاہے تو ان کا نمبر دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جو نہ ماشاءاللہ سے پرچیز کر سکتے ہیں ہے تو دوستو یہ چولیستانی بچہ کھڑا ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چولیستانی بچے موجود ہے مارکٹ کے اندر یہ تقریباً اس کی عمر چھے مہینے کی ہے اس وقت آپ اس کا قد دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو نہ ہائیڈ بغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً چھے مہینے اس کی عمر بتا رہا ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کر رہا ہے یعنی کہ اس کے تین ساڑھے تین لاگوں پر ڈیمانڈ ہے اور ایج اس کی چھے مہینے ہے تو آپ اس کا قد دیکھ سکتے ہیں اس کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ وجود کے اندر تقریباً دس مندر سے اوپر جایا ہے گا چھے مہینے کا کھیرہ بچہ ہے یہ چولیستانی اس کا فیس بیوٹی میں اگر بولوں گا تو آپ اس کی فیس بیوٹی دیکھیں ماشاءاللہ اس کی رکھیں یہ فیس بیوٹی بلکل چھوٹا مو چولیستانی بچہ پیور چولیستانی اسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے پاس بچھی موجود ہے بچری ماما بچھلی کی عدو داد ہے بچری ہے ماشاءاللہ دیسی کی راہت بچری ہے یہ کھیری بچی ہے ماشاءاللہ ماما کیا مانگ رہے ہیں اس کے اس کے بھی وہ سالھے تین لاکھ اوپے دیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً ویڈ کے اندر یہ تقریباً سالھے چار مند کی ہے کھیری بچی ہے کروٹس کے اندر اگر کوئی بھائی پرچیزنگ کرنا چاہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کا نمبر مل جائے ماما نمبر کیا ہے آپ کا موبائل نہیں رہا کوئی آپ سے کونٹک کرنا چاہے گا 0336 636 926 0336 926 0336 923 بھائی کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی اگر کونٹک کرنا چاہے تو ان سے کونٹک کر سکتا ہے چولیستانی ماشاءاللہ کے بعد جو جو نا چاروں بچے اچھے ہیں پلائی والے بچے ہیں ایک پنگ نوز کے اندر ایک بچہ کھڑا ہوا ان کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو نا آف اسٹریلین کرو سے اور یہ پنگ نوز کے اندر بچہ کھڑا ہوا ہے تو آپ ان سے کونٹک کر سکتے ہیں نمبر میں نے آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں یا نمبر میں نے آپ کا اس کو بتا دیا تو کوشش کرتے ہیں آگے اور مال مال کو کور کریں اس وقت بلکل جو نا سیڈ ہوا ہے کیونکہ مال تو موجود ہے مانڈی کے اندر لیکن اس وقت موجود نہیں ہے یعنی کہ بلکل بھی جو نا اس وقت سیل نہیں ہو رہی ہے وہ کوئی پرچیزنگ نہیں کر رہا ہے تو اس وقت بلکل موڈ بنے میں لیکن مال ماشاءاللہ سے اس وقت بہت موجود ہے کوشش کریں گے کہ بڑا ماری آپ کو کور کر کور کرنے کے دکھائیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مال تو موجود ہے لیکن اس وقت کسٹمر بلکل موجود ہے لیکن کہ مال موجود ہے لیکن کوئی پرچیزنگ نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میرا بہت پریشان ہے اس میں مال اچھا مال بھی موجود ہے اور کٹو کا مال بھی موجود ہے خریداری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال جو نا اس وقت ریڈ بھوز آتا ہے یعنی کہ اگر کوئی پلائی کی وجہ سے جو کسی وجہ سے خریداری کرنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس وقت خریداری نہ کرے ایسی بات نہیں ہے سودے نہیں بند رہے سودے بند رہے ہیں لیکن سودے بند تو رہے ہیں لیکن جو ہے نا بہت ہیوی ریٹ پر بند رہے ہیں جن کو بہت زیادہ نیٹ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں نیاز نظر کے لیے بڑے بچے بھی اس وقت موجود ہیں لیکن مال جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا بھائی بے پال تو اس وقت ریٹو کی یہ کنڈیشن ہے کہ آگے سے مال نہیں آرہا جس کی وجہ سے جو ہے نا مال مہنگا ہے یعنی کہ کمپنی میں مال کٹ رہا ہے اس وقت اور ایکسپورڈ ہو رہا ہے تو بیپاری پریشان ہے اس وقت کسٹمر ہے نہیں مال تو ہے آج کی بزار کے اندر کوئی خریداری ہونی رہی ہے امید کرتے ہیں شاید کل کے بزار کے اندر جو رہا خریداری ہو اس بچھلی کے میں نے ماشاءاللہ بھوٹ شیںڈ اور بفاری جو نے اس کی دمانڈ ایکلاق ستر ہزار ازار رہا ہے تقریباً فانچ ہولز کی بچھلی ہے یہ ہے اولاستان کی بچھلی ہے یہ ہے اولاستانی زہری دیگری بچھلی ہے لیکن جو نا ڈمانڈ لے ماشاءاللہ اس کی جو نے ایکلاق ستر ہزار رہا ہے اسی طریقے ساتھ یہ جو نا بولڈن بچھلی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل خوبصورت بچھڑی ہے دیسی بچھڑی ہے ناب جھلال کے اندر موجود ہے اس کی دیماند کیا کر رہے تھے دوست ایک دیس کی ایک دیس اس بچھڑی کی دیماند کر رہا ہے اس بچھڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچھڑی کو یہ بھائی ہیں اگر کوئی چاہیے پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کی نمبر لے لے مال بہت اچھا یقین کریں مال بہت سوڑا مال ہے ان کے پاس لیکن اس وقت جو نا کسٹرمر نہیں ہے میں بھائی کا نمبر لے لے تا ہوں بھائی آپ اپنا نمبر دے دیں گے اگر کوئی کوٹک کرنا چاہے آپ سے آج کے تاریخ 0345 828 271 271 یہ بھائی کا نمبر ہے ان کے پاس ماشاءاللہ مال بہت پرینٹ کے اندر موجود ہے ان کے پاس اگر کوئی بھائی پرچیز کرنا چاہے تو پرچیز کر سکتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو مکہ چینی میں بچھ رہے ہیں مظلہ مال اس وقت موجود ہے لیکن ریٹ کے اندر بھائی کوئی گارنٹی مجھے ریٹ اس وقت جڑے میں ریٹ اس وقت جڑے میں تو اگر آپ لوگ پرچیزنگ کرنا جاتے ہیں تو میں نے کہنا یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا رکھ کے دینا پرچیزنگ تو کچھ یہ اس وقت بھیس کالونی کی مارکٹ کی کنڈیشن ہے آپ نے دیکھ دی ہوگی کہ کسٹمر نہیں ہے اور مال اس وقت موجود ہے اور ریٹ کی میں نے آپ کو ساری اپ ڈیٹ دے دیئے امید آپ کو ویڈیو نولیج ابل لگی ہوگی اگر ویڈیو پسن آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ